بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں کسی گاؤں کے اندر ایک مولانا صاحب بچوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے ان کی تعلیم دینے کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا اس لیے پورے گاؤں کے بچے ان کے پاس ہی پڑھنے کے لیے جھایا کرتے تھے آپ کو بتا دوں وقت اسی طرح سے کچرتا رہا تھا آخر کار ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا جس کو جان کر آپ بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے پیارے دوستوں ایک دن کیا ہوا مولانا صاحب بچوں کو تعلیم دے رہے تھے تب ہی اچانک سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب آواج آئی اسلام علیکم مولانا صاحب یہ آواج سن کر مولانا صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے وجہ اس کی یہ تھی کہ جتنے بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرنے آتے تھے مولانا صاحب ان کی آواج پہچانتے تھے لیکن یہ جو بچے کی آواج آئی تھی یہ بہت ہی عجیب تھی ایسے میں مولانا صاحب نے اپنی نظروں کو فوراں اوپر اٹھا کر دیکھا تو انہیں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ نظر آیا وہ بہت ہی پیارا بچہ تھا مولانا صاحب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور یہ بات کہی کہو بیٹا یہاں پر تم کیوں آئے ہو تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا یعنی کہ تم اس گاؤں کے تو نہیں معلوم دے رہی ہو کیونکہ گاؤں کے ایک ایک بچے کو میں جانتا ہوں تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں چاہ کرنے آئے ہو یہ تمام باتیں سننے کے بعد وہ بچہ امام صاحب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور بڑے ہی احترام کے ساتھ اس نے اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اس نے اپنے ہاتھ کو باندھ کر رکھا لیکن دوستو ابھی تک اس لڑکی نے کچھ نہیں بولا تھا ایسے وقت میں امام صاحب بہت حیران تھے کہ یہ بچہ کیوں نہیں بول رہا ہے پھر امام صاحب نے بولا بیٹا جب تک تم اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو میں تم کو کس طرح سے سمجھوں گا اور تمہاری مدد کروں گا دوستو یہ بات سنتے ہی وہ جو بچہ تھا وہ کہنے لگا امام صاحب آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس گاؤں میں ایک جنگل کی قریب ایک اور گاؤں بسا ہے لیکن حال ہی بھی بارش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بار آ گیا تھا اور بہت سارے گھر اس میں ٹوٹ گئے تھے اور وہی میرا بھی گھر تھا جو ٹوٹ گیا تھا اسی بار میں میرے ماں باپ جو تھے وہ نہ جانے کہاں چلے گئے میں ماں باپ سے بچھڑ چکا ہوں میں اکیلا ہو چکا ہوں اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے تعلیم حاصل کر سکو دوستو یہ بات سننے کے بعد جو امام صاحب تھے وہ بہت حیران ہوئے اور اس بچے سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان بچوں کے ساتھ تم بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہو لیکن دوستو آپ کو بتا دو وہاں جتنے بھی بچے تھے ان سب میں سے یہ بچہ الگ معلوم ہو رہا تھا اسی چیز کو لے کر مولانا صاحب کی دل میں ایک شک پیدا ہو رہا تھا کیونکہ انہیں اس چیز کا غمان نہیں تھا کہ یہ جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ ایک جن کا بچہ ہے آپ سبھی کو بتا دو وقت گجرتا رہا باقی بچوں کے مقابلے یہ جو بچہ تھا وہ بہت تیجی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہا تھا بہت ہی زیادہ یاداس اس کے تیز تھی جہاں باقی بچے کو قرآن پاک کو مکمل کرنے میں ایک سال لگتا تھا وہیں اس بچے کو قرآن پاک کو مکمل کرنے میں ایک مہینہ لگا اور پھر ایک سے دو مہینے کے بعد اس نے قرآن پاک کو بھی حفظ کر لیا ہے امام صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان تھے کہ میں نے ہجاروں بچوں کو تعلیم دی ہے کہ اتنی تیجی کے ساتھ کامیابی کسی کو نہیں ملی ہے جتنی اس بچے کو ملی ہے پیارے دوستو وقت گزرتا گیا امام صاحب کو بھی اس بچے سے محبت ہونے لگی اور ہمیشہ امام صاحب اس بچے سے محبت دکھایا کرتے تھے اور یہ جو بچہ تھا وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا دوستو وقت اسی طرح سے گزرتا رہا لیکن ایک دن امام صاحب کی پیٹ میں اچانک سے بہت تیج درد ہوا اور بہت زوروں کی بارش ہو رہی تھی اور بہت زیادہ آنڈی آ رہی تھی اسی چیز کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ اس مسلدھار بارش میں میں دوائی لینے کیسے جاؤں اور بہت زیادہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے حجرے سے بچوں کو آواز لگانی لگے کوئی ہے جاگہ ہوا جو دوائی لائی لائے دے جائے دوستو سب بچے سو چکے تھے کیونکہ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا ایسے وقت میں جو جن کا بچہ تھا وہ اکیلے میں بیٹھ کر اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کر رہا تھا لیکن تب ہی اس نے جب اپنے استاد کی آواز سنی تو بہت زیادہ پریشان ہوا اور سوچنے لگا رات کا دوسرا پہر ہے اس وقت کوئی استاد کی مدد کرنے کیلئے نہیں اٹھ پائے گا کیوں نہ میں ان کی مدد کرنے چاہوں اگر میں ان کی مدد نہ کر سکوں تو میری ساری عبادت بیکار ہے اسی چیز کو سوچتے ہوئے وہ امام صاحب کی پاس گیا اور کہنے لگا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں امام صاحب جیسے ہی اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگے تم اس کو ہریج نہیں کر پاؤگے تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے ابھی تم چھوٹے بچے ہو اور رات کا دوسرا پہر بھی چل رہا ہے اور جنگل کا راستہ ہے دوائی لینے کیلئے جانا تھا لیکن تم بہت چھوٹے ہو تم کو یہ کام کرنے کی اجازت میں نہیں دوں گا لیکن پیارے دوستوں یہ جو بچہ تھا وہ بار بار جت کرنے لگا مجھے ایک موقع دے میں کر سکوں گا دوستوں امام صاحب کی پیٹ میں بہت زوروں کا درد تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بچے کو جانے کی اجازت دے دی بہت تیجی سے باہر نکلا اور اچانک سے غائب ہو گیا یہ امام صاحب بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ اتنی رات میں میں نے اس بچے کو کیوں بھیج دیا نہ جانے جنگل میں کون کون سے جانور ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تو عمر بہت کم ہے ایسے میں اس کو کچھ ہو گیا تو میں ان کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا امام صاحب یہ سوچے ہی رہے تھے کہ اتنے میں وہ بچہ دوڑتا ہوا مسجد میں آ گیا جو اس نے اس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئے کیونکہ باہر بہت تیج بارش ہو رہی تھی اور یہ بچہ ذرہ برابر بھی بھیگا نہیں تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی بھی دوائی نظر نہیں آ رہی تھی امام صاحب نے اس بچے سے کہا چاہ دوائی لے کر آئے ہو تو بچے نے کہا ہاں میں دوائی لے کر آ گیا ہوں امام صاحب نے یہ کہا لاؤ دوائی دو تو اس بچے نے کہا دوائی وہاں پر رکھی ہوئی ہے یعنی کہ مدرسی کی برامدے میں رکھی ہے آپ چل کر خود لینے یہ بات سن کر امام صاحب کو بڑا گصہ آیا کہ میں اتنی درد میں ہوں اور برامدے میں دوائی لینے جاؤں لیکن اس بچے نے امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اور برامدے لے گیا وہاں پہنچ کر امام صاحب کی حوس اڑ گئے ان کو بہت ہی زیادہ صدمہ لگ گیا وجہ یہ تھی کہ وہاں پر تھوڑی دوائی نہیں بلکہ بوریوں میں بوری دوائی موجود تھی اس کو دیکھ کر امام صاحب کی پیروں کے نیچے سے زمین کسک گئی اور وہ بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو گئے اور ان کو گصہ آیا اور اس بچے کو پکڑ کر پوچھنے لگے بچے بتاؤ تم کون ہو تم کوئی عام بچے نہیں ہو سکتے کیونکہ کوئی عام بچہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے جب اس بچے نے استاد کی یہ بات سنی تو کہنے لگا ہاں میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں یعنی کہ میں ایک جن ہوں جس نیم کے نیچے آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں حافظ قرآن بتاتے ہیں اسی پیڑ کے اوپر میرا بصیرہ ہے میں اکثر آپ کو قرآن مزید کی تلاوت کرتے سنتا تھا مجھے بہت سکون ملتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس لیے میں نے یہ ٹھانا تھا کہ میں آپ سے تعلیم حاصل کر لوں گا اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا یہ بات سننے کے بعد امام صاحب کہنے لگے شروع سے ہی مجھے تم پر شک تھا بہرحال تم نے تعلیم حاصل کر لیا ہے تم حافظ قرآن بن چکے ہو اب تمہیں یہاں سے لوٹ جانا چاہیے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں کہیں گصہ آ گیا تو تم کہیں بچوں کو کوئی نقصہ نہ پہنچا دو میں تمہیں استاد ہونے کے ناتے یہ حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ دوستو اس بچے کی آنکھوں میں آسو آ چکے تھے لیکن جب استاد نے منع کیا تو وہ انہیں منع نہ کر سکا کیونکہ یہ اپنی استاد سے بے انتہام محبت کرتا تھا استاد نے پھر اسے اپنی گلے سے لگایا اور کہا تم انسانوں کے بیچ نہیں رہ سکتی ہو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا تم کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہو اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ اور آج کے بعد دوبارہ لوٹ کر مت آنا تم نے مجھے استاد مانا ہے تو یہ تمام باتیں تم ضرور ماننا دوستو وہ جو بچہ تھا وہ استاد کی خدمت کرنا چاہتا تھا استاد نے کہا میرے اوپر تمہارے جو حقوق ہے میں نے سارے ماف کیا دوستو یہ جو بچہ تھا وہ روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور پھر دوبارہ لوٹ کر کبھی واپس نہیں آیا تو آپ کو بتا دے یہ جو جن کے بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی مدرسوں میں یعنی کہ انسانوں کے مدرسوں میں ہی انسانی شکل میں تعلیم حاصل کرتے ہیں دین کا علم حاصل کرتے ہیں دوستو جو جن ہوتے ہیں ان میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں جو اچھے جن ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں اور جو برے جن ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں یعنی کہ جنوں میں بھی ہر طرح کے انسان موجود ہوتے ہیں بچے بڑے جوان ان میں بھی شادیاں ہوتی ہیں ان میں بھی کھانا پینا ہوتا ہے وہ بھی اسی دنیا میں انسانوں کی طرح رہتے ہیں پیارے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنی دوستو احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ